دائیمانڈ جوبنی یعنی پجہترمی سالگرہ انتہائی جو شفورد شور سے منا رہا ہے اس سوالے سے خصوصی ازادی ملنہ شو ریڈیو پاکستان ایف ایم نائی تھی آپ کے پیش کرتا ہے آپ سب کی بھرپورت آلیوں کے گونج میں آپ کی میزبان تلت نہ ہی سندو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریڈیو پاکسان فیصل آباد ایتم ترانویز سٹوڈیو دو تھا ڈی اپنی میزبان ہوسٹ باجیب پین پڑا اپنا پروگرام جی بہت خوبصورت پروگرام میرے سونے پیارے سچے بطن لی میرے دیش لی ازادی میلا لے کے حاضرے پروگرام دیا پروڈوسر تابیل دا بیدار بخت ایک سکتیف پروڈوسر حافظ انسور رحمان بہت شکریہ نیلا نبیلہ تسی بہت کاپریٹ بھی کر رہے ہیں اناؤنسمنٹ بھی بڑی زبردست کی تھی میری کوشش ہے کہ ساڑھا پروگرام بھی بڑا ہی زبردست رہے جی میرے سننوالے شامل ہونگے اپنے اس پروگرام چھے بان میں بھی ایک سو اکتالی رہے ہیں کیونکہ اللہ سننے کے شکر ادا کر دیا فیلم کیونکہ اسی کیا ہی زیاد پر منا رہے ہیں بڑے ہی فکر دینا البڑی ہی شان دینا تے میں بغیر میلیزا کیتے ہیں دعوی تے آن یسر اللہ رہا ہو رہا رہا ہوں کہ اللہ دے حضور جگنی بیچ کریں موسیقی 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 پاکستانیاں کنیاں جاناں نظراناں دیتا گیا کنیاں آکر خون دریاں پار کیتے گئے کنیاں جواناں نے اپنا خون اس وطن دی مٹی چلو لیا کنیاں سوہاگناں نے اپنے سوہاگ ایس وطن دو قربان کیتے کنیاں بزرگاندہ گویاں شامل ہویا کہ کنیاں ماں والیاں دعواناں جڑیاں اتھر واناں پیجیاں ہویاں قرب سنے دی بارگا چپڑییاں تیتاں جا کے سانو پاکستان نصیب ہویا پاکستان زندہ مار پاکستان زندہ مار پاکستان زندہ مار جی وطن دی بہت خوبصورت نظمہ ساڑھے معروف گروہکار جیڑے کسی تعارف تے مہتاج نہیں ہو دی آواز میں سنو گے تے پہچان جاؤ گے آسف فلوہار آسف منہس موسیقی 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 ایساً میری شان اور ہر ذرہ تحجاب کا ملکہ ہوئی ہے قرآن پر کیوں نہ اس توبار دیاں میں اپنی جندتیں جاندے ہیں میرنال ایسا فیل نے ریڈیو پاکسند فیصلباد معروف کمپیر راوی تیچنا دی پہچاند جی میں ایسا وقت استاد محترم اس کا اوضی ناصف اور اندی خدمت کی بھی اسلام پیش کر دیا ہے کیونکہ ساڑے نال نے ساڑے نال موجود نے تیجناب ایس وقت جڑے میرے کو بیٹھے نے میرے تیتھوڑے سب دے جانے پہچانے میز بان بوسٹ پنجابی کی پہچان اکتر چھینہوری جی اکتر میری جی آیا نو بہت شکریہ ساتھ جی اللہ تعالی خوش رکھے میں میڈم صاحب ہاں نہیں کمانگا ساتھ جی کمانگا کیونکہ میں جو کچھ سکھیا نا وہ آج میں اتھے ہیں صرف توڑی بجانے اللہ تو بات اللہ رب العزتانو خوش رکھے تے تاڑے سارے اندار شکریہ کہ تسین اٹھے میں نبلایا سارے فنکار جڑے اگئے سارے دوست سارے انو جناب میرے اللہ السلام علیکم جی بہت شکریہ اکتر چینہ تھاڑی بہت بہت مہربانی نوازش تے محبت میرے اس پیارے سونے سچے وطن لیں اکبال ایک خواب دیکھے ایسی اللہ اکبال رحمت اللہ لینے انہوں نے حوالے نال تسسی کی فرما ہوتی ہے میرے صاحبہ تسسی جڑے گال کیتی ہے جڑے ٹاپک میں نے دیتا ہے ادھے واسے میں نے ٹائم زیادہ چاہیے گا تو پھر میں رکو مائک نہیں کھوڑا کیونکہ جنہوں نے پھر گال کرنی ہے تو پھر گال اگے جانی ہے تے لمی ہو جانی ہے اللہ اپنے کو تھوڑا دے فنکار سے آدھا مقصر پیغامت اسے تے بڑے ماسٹر اور اس گال چھے علامہ صاحب جڑے سینا میڈک صاحبہ انہوں نے پچھے بہت کاٹ لوگ جان دیا کہ انہوں نے علامہ بنانا اور اکان سن پاؤنسان انہوں نے ماں پہ تے انہوں نے استاد جنہوں نے استادوں نے عزت کیتی ماں پہ اوڈا استرام کیتا ماں پہ اوڈا پیار کیتا وہ علامہ بنائے گئے ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے اسمان لیاں بلندیاں نشویا ہے تے علامہ صاحب دے بارے میں صرف انہوں نے کہا کہ خواب جڑے ہیں نا بلکہ پہلے گل کر لی کہ دو قسم دے انہوں نے دیا ایک وہ جڑے اسی رات نو بیکھنے ہیں تے دوجہ خواب جڑے اسی دن نو بیکھنے ہیں تے ہمیشہ اگے ہو جان دیا جڑے دن وڑے خواب بیکھتے ہیں تے پھر انہوں نے عملی صورتحال جڑے دسامنہ کر کے انہوں نے اگے عملی جمع پہنانا جنہوں اسی کہنے ہیں نا وہ پھر اگے جان دیتے ہیں اقبال وہ ایک عظیم انسان سی ایک عظیم سلیبرٹی کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے جنہوں ایک علیدہ وکھر دیزدہ انہوں نے خیال انہوں نے ذہن چاہیا تو انہوں نے اپنے تعلیم دے ذریعے تربیہ دے ذریعے دوستہ دے نارف انہوں نے بیٹھے گئے انہوں نے اسی قدی بھی کسی بھی صورت دے نارف انہوں نے اسی کٹھے نہیں رہ سکتے اسی ہندوان دے نارف انہوں نے معاشی معاشرطی اقتصادی مذہبی ہر لحاظ دے نارف انہوں نے اسی وکھری اگئے ہیں جنہوں نے اسی کٹھے قدی بھی نہیں ہو سکتے تے صورتحال دے نارف انہوں نے وکھر دیزدہ مطالبہ آئے گا بلکہ حصول وہ سمجھ لو کہ ساڑھے زندگی مہددار ایک مسئلہ بڑھے گیا اور اسی واسطے پھر انہوں نے اسی کلام دیکھو انہوں نے بچیاں واسطے نظمہ لکھی بچے لی سوچ بدلنے واسطے پھر جمانہ واسطے تسی دیکھو انہوں نے شہین جڑا سی وہ جمانہ واسطے سی پھر بزرگاں واسطے انہوں نے جو کچھ کی تا وہ توڑے سامنے موضوع ایسا کہ جنہیں بھی لمبی ڈی بیٹ کی تھی جائے وہ کٹو ہے کہ اختصار نال کما گی کہ سونا پنجرہ سونے دا بھی ہو گئے بلکہ 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 جنب ساڑھا ریڈیو پاکستان مکمل ہوں گا جنہی دے تک ساڑھے لسنرشپ ساڑھے نال نہ ہو گئے میں اکثر کہنی ہونی ہے کہ جی ایدھا ریڈیو پاکستان دا کی دارت ایدھا میرے لسنرز دا ایسے والے مرنال تشریف رکھتے ہیں کہ ماسٹر محبوب احمد سامنے رکھتے ہیں تو سی تھوڑا ریڈیو دی اپنے بطن لیا اہمیت بارے کی کوئی ہوگئے ریڈیو دی اہمیت ریڈیو دی اہمیت دے بارے اس ساڑھے کو کوئی ایسے الفاظ ہی نہیں ہے کسی بیان کر سکی ہے چھوٹی جی گلد مقتصر جائی تندسان کا ایک طفع میں میرے ایک دوست نے سوال کیتا ہے کہ سوڑا ریڈیو دی اہمیت کو ساڑا ریڈیو دے بارے جائے چھوٹی جائے نیونک شیئے سوڑا 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 ریڈیو دی ایک دا ریڈیو دے بچ نہیں ہے اگر ایڈیو دی اہمیت یا خوبی دے بارج میں کچھ کہہ سکا ہے میرے کو کوئی افاظ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا مجموعہ ہے خوبیاں دا کی نشماعتنی کی تجابی بہت شکریہ بی جی کوئی اپنا پیغام بطن دی محبت دا پر ہے بطن دی محبت دا پر ہے پیغام ای ہے کہ اپنے بطن واسطے بحیثیت ایک پاکستانی سانو جتھے بھی ساڑے بطنوں ساڑی کسی بھی چیز دی قربانی دی ضرورت ہوئے سانو او دے تو انگریز نی کرنا چاہی دا سانو بہت شکریہ جی مہتر مہتر بہمان جی تشریف فرقریشن جی بلکل اسی چکے پروگرام ایسا دٹھی دیتا ہے آج دا پروگرام میں سکسی پروگرام میں جڑے اپنے بطن دی محبت دینا پور ہے تے میں چاہمہ گئے موسیقی